ہائے گائیز میرے چینل شیف خوشی میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز لائک سسکرائب شیئر کمنٹس و بیل آئیکن کو دبانا آپ بلکل نہ بھولیں تو آج ہم بنانے والے ہیں میکرونی جو کی کھانے میں بہت ہی تیسٹی اور یمی لگتی ہے ایک دمی آسان ریسپی کے ساتھ میں بناوں گی تو آئیے چلتے ہیں ریسپی شروع کرنے تو دوستو ریسپی شروع ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا آج میں میکرونی بناوں گی تو میں نے یہاں میکرونی اور پاسٹا کو مکس کر کے لیا ہے اور یہاں پر میں ایک بڑی پیاج کٹ کری ہوں میکرونی کو چھوکا دینے کے لیے لیہ سنچ کٹ کری ہوں اور ہری مرچ کٹ کری ہوں ٹوماتر میں نے بڑے سائز کا ایک کٹ کیا ہے میں نے میکرونی کو دو سو گرام لیا تھا تو اسی حساب سے میں سارے مٹیریل لیا ہوں یہاں پر میں نے مٹر آئج کیا ہے میں بازاز سے گرین بیری مٹر مگائی تھی اس میں جو یلو مٹریں ہٹا دینی ہے میں نے ایک باؤن میں پانی لے لیا اس میں میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا ریفائن ڈال مجھے ڈالنا ہے ایک چمچ اب اس میں ہمیں ساری مکارونی کو ڈال کر کے گیس پہ چڑھا دینا ہے ہائی فلیم پر یہاں پر میں ٹاماٹر کو گرینڈنگ زار میں لے کر کے پیس لے رہی ہوں میں نے ٹاماٹر پیس کے اس کی پیوری بنا لی اب میں اسے کسی باؤل میں پلٹ کر کے سائیڈ میں رکھ لوں گی تو اس میں مجھے ٹاماٹر میں ہی مجھے مسالے ملانے ہیں میں نے گھر کا مسالہ استعمال کیا آپ جو استعمال کرتے ہیں آپ اسے ملائیے اور تھوڑا سا کاس میری لال مجھ یوز کیا ہے اور تھوڑا سا کھوٹا لال مجھ مجھے یہاں پر یوز کرنا ہے چیزی لانے کے لیے سپائسی تھوڑا بنے گا نا تو بہت اچھا لگتا ہے اب میکرونی کو ہوں میں تھوڑا گرم ہو گیا ہے پانی تو چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر پہ منہ میکرونی نیچے سے لپٹنے لگتی ہے تو دوستو میکرونی آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے ہماری چل رہی تھی نیچے سے بلکل نہیں لپٹی ہوئی ہے اور میکرونی ہماری پک بھی گئی ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے منہ بہت زیادہ لپٹنے لگتی ہے میکرونی کا حصہ الگ الگ نہیں رہتا آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے میکرونی کو چھان کر کے تھنڈے پانی سے دھویا ہے تاکہ یہ اپنے ہی بھاپ میں ایک دوسرے سے نہ پکے تو میں یہاں کڑھائی پہلے سے چڑھا کے رکھی ہوں تو میرا تیل یہاں پر گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں لیسون کی جو کلیا کٹ کے رکھی تھی اسے میں ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑا سا جیرہ میں یہاں پر ایڈ کروں گی اگر آپ کو جیرہ نہیں پسند ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لیسون لال ہو گیا ہے تو میں یہاں پر پیاج اور مرچ کو بھی ایڈ کر دی ہوں اب اسے مجھے ہلکا براؤن ہونے تک پکا لینا ہے اس کے بعد مجھے مٹر کو بھی ایڈ کر دینا ہے مٹر ہلکا چٹکنے لگے تو مجھے یہاں پر نمک سوادنسار ڈالنا ہے آپ اپنے ٹیش کو اکارڈنگ ہی نمک ڈالیں اب اس میں میں ہلکی اسی دھنیا پتی ایڈ کروں گی اور ٹیش کی ساری پیوری اس میں ڈال کر کے اچھے سے بھونوں گی جب تک تیل نہ چھوڑ دے اس کو اچھے سے ایسے ہی چلاتے رہنا ہے تاکہ کہیں سے مسالہ لگے نہ اور اچھے سے بھون جائے تو آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں ٹیش کی بھون کر کے ریڈی یا تیل بھی اچھے سے چھوڑ دیا ہے تو میکرونی کو مجھے ایڈ کر کے اچھے سے اسے چلانا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے بھونتے رہنا ہے جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں میں میکرونی کو نیچے سے ہی پلٹے سے اٹھا کے چلا رہی ہوں کلچھلی سے تو سیم ایسے ہی آپ کو چلانا ہے تاکہ میکرونی ٹوٹے نہ اور بہت ہی اچھے سے بنے نیچے سے ہی چلائیے میکرونی کو جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو دوستو میکرونی بن کے ریڈی ہے تو میں اوپس تھوڑا سا چیز ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے لیے جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تھوڑا چیزی بھی بن جاتی ہے میکرونی چیز ایڈ کر کے مجھے میکرونی کو چلا دینا ہے تاکہ چیز پورے میکرونی میں مکس ہو جائے تو دوستو اب چلتے ہیں سرف کرنے کی اور تو بتائیے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو ریسپی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ریسپی پسند آگئی ہو تو ایک بر بنا کے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے تو میں نے یہاں سرف کر لیا ہے سرف کر کے میں نے تھوڑا سا ٹیمیٹو سائس اس میں ایڈ کیا ہے جو کی ٹیمیٹو ساوس ملانے سے پہت ہی ٹیسٹی اور اچھی لگتی ہے میکرونی کھانے میں تو دوستو آج کی ریسپی کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور جلدیے ملتے ہیں کل بائی بائی میکرونی کھانے میں